نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کشش نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ سمجھا بحار میں نگر نگائی کے قریب تیس ہزار چطورتھ ورگی کرمچاریوں کے ہرطال آج چوتھے دن بھی جاری ہے موجودہ وقت میں استطیق یہ ہے کہ پٹنا کی گلیاں تو چھوڑیئے سڑک کنارے اب کچرے کا امبار لگا ہوا ہے کچرا اٹھانے والی گاڑی اب گھروں تک نہیں جا رہی ہے لہٰذا لوگ گھروں تک گلی محلوں میں کچرا پھیک رہے ہیں اور جس کے درگند سے محلہ یا پھر گلی کے لوگ پریشان ہیں ایک دن میں پٹنا میں قریب 800 ٹن کورا نکلتا ہے اور اس حساب سے دو تین دنوں میں 1600 ٹن کورا اس سے بھی زیادہ آپ مان سکتے ہیں سڑک پر ہونے کے باوجود بیچ کا راستہ نکال لیں یا پھر پردشنکاریوں کی مانگوں پر وچار نہیں کیا جا رہا ہے اور بات صرف پٹنا کی نہیں ہے راج کے سبھی زلوں میں کرمچاریوں کے ہرطال سے شہروں میں سڑکوں پر گدگی ہے ارادیا کے فارمس گنج میں بھی 12 ستری مانگوں کو لے کر کرمچاریوں کے ہرطال جاری ہے ہرطال پر بیٹھے نگر پرشت کے کرمیوں نے کہا کہ جب تک ان کی مانگوں کو نہیں مانا جاتا تب تک آندولن جاری رہے گا پتا دے کہ 12 ستری مانگوں کو لے کر پورے بیہار میں نگر نکائے کے 30 ہزار کرمی ہرطال پر ہیں سمپورٹ بیہار میں راج استری یہ ہرطال ہے بیہار ہے لوکل بڑیج کرمچاری سنگر سنیوٹ مورچا کے بینر تلے جو ہے تین گھٹک دل کا یہ انسیت کالین ہرطال پروف سے بھوشت ہے 12 ستری مانگیں ہیں جس میں پرتم مانگ ہے کہ جو دس ورث سے ادھک سے کارج کر رہے ہیں نگر نکائے میں اس کو اسٹھائی کیجئے جب تک آپ اسٹھائی نہیں کرتے ہیں تو ایسے دہنک سمیدہ مزدور کا مزدوری 18 ہزار سے لے کر کے 20 ہزار تک کیجئے پنچم اور چھٹھا بیتن کا نردھارن کی شکتی جلال ایک پداری کاری کو دیجئے ساتما بیتن کا بھوکتان جو ہے سمپورٹ بیہار میں ایک ریتی کرمچاریوں کی ہرطال کی وجہ سے پورا پٹنا کچھرے کے دھیر پر بیٹھ گیا ہے نگر نکم کی صفائی کرمچاری کی ہرطال کا چوتھا دن ہے پٹنا کے سبھی علاقوں میں کچھرے کا دھیر لگا ہوا ہے پوش علاقے کی بات کریں تو پورے بورنگ روڈ سہید کئی علاقوں میں گندگی سے لوگوں کا جینا حرام ہے پٹنا کے سب سے پاؤس علاقے میں ایک بورنگ کنال لوڈ کچھرے کے دھیر پر ہے پورا پٹنا کچھرے کے دھیر پر بیٹھ گیا ہے نگر نکم کی صفائی کرمچاریوں کی ہرطال کا تیسرا دن ہے دیکھانے سے آپ دیکھیں کیا حالت ہے پٹنا کے بورنگ کنال لوڈ کی کس طریقے سے پورے بورنگ کنال لوڈ میں کورا کام بار رگا ہوا ہے گندگی بہت جا ہے اور علاقے میں کافی درگنگ کھل گیا ہے فیلحال اس پورے معاملے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے نگر نکم کے صفائی کرمچاریوں ہیں تیم دنوں سے ہرطال پڑھ ہیں اور ابھی تک ان سے وارتہ کی کوئی پہل نہیں کی گئی ہے بورنگ روڈ کے ساتھ ساتھ اس کے پوری پارٹ کے کترہ اور کئی ایسے علاقے ہیں جو پوش علاقے ہیں ان پوش علاقوں میں بلکل حالات بس سے بسر بنے ہوئے ہیں اور پٹنا میں کسی اصطان سے بھی کچھڑا نہیں اٹھ پا رہا ہے جس کے کاران نشی طور پر بیماری فینلے کا خطرہ ہے سوال سوال سیدھا ہے کہ پٹنا کے پوش علاقے کے ذات جتنی بھی علاقے ان سبھی علاقوں میں فیلحال کہہ سکتے ہیں کچھڑے کا ڈھیڑ ہے اور لوگ کہنے کہیں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس کچھڑے کے ڈھیڑ میں جینے کو مجبور ہیں ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ نگنگم کرمچاری پرساسن پیلحال اس پورے معاملے میں وارتہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے لیکن پیلحال دیکھنا ہوگا کہ اب اس پورے سمسیہ سے نگنگم پرساسن کیسے نکل باتا ہے حالانکہ نگنگم پرساسن کا کرنا ہے کہ وہ اپنے اصطر سے اس پورے معاملے میں سفائی کرانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پٹنا کی جو حالت ہے اب اس حالت کو تلاغور سے دیکھئے شاید آپ کو لگے گا کس طریقے سے پورے علاقے میں درگنت خیلہ ہوا ہے اور پرساسن کچھرے کا بھاری دھیر ہے سوال سیدھا ہے کہ ہر دو مہینے تین مہینے کے بعد نگنگم کرمچاریوں کا حرطال ہوتا ہے اور پرساسن اس کے ساتھ وارتہ کرتی ہے اور نگنگم کرمیوں کا عاروپ ہے کہ پرساسن اس وارتہ کے بعد جو سمجھوتا ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کرتی اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طریقے کا دھیر کب تو کچھ پاتا ہے مرگو بالم کس طریقے پتنا